خبر رہائی کی پائی جو زینب مزتر تو یاد آئی ہے شیدت سے شاہ کی دکھتے بھو بھی تڑپونے لگی کہہ کے اتنا طویبت پر رہائی مل گئی بیٹا اٹھو چلو ابو گھر لہد سکینہ کیے سن کے تھر تھر آنے لگی صدای قبور سکینہ سے ہائے آنے لگی صدای قبور سکینہ سے ہائے آنے لگی لہائی سبکو مبارک ہو اے فکری امم میرے نسیر میں زیندان کا اندھیرہ ہے ملاحظہ کرے حضرات یہ پردرد نوحہ آپ کے سماعتوں کے حوالہ یہ زندان کوئی معمولی زندان نہ تھا آلی یاکوب سے ایک نبی قید ہوا اور وہ ڈرنے لگا رونے لگا آواز غیبی آئی اے نبی تو ڈر گیا تو گھبرا گیا ارے تو نبی ہو کے ڈر گیا وہ زندان یاد کر وہ زمانہ یاد کر جب حسین کی چار سالہ بچی سکینہ اس زندان کو اپنا مدفن بنائے گی بطور خاص ملاحظہ کریں یہ پردرد نوحہ کے سماعت کے حوالے کر رہی ہے انجمن حیدر یا ریجسٹر عبداللہ پور اکبر بھول جناب سکینہ کے حال کا نوحہ پردرد پیش کر رہی ہے انجمن حیدر یا ملاحظہ کریں حضرت سکینہ قبر سے دیتی ہے آج بھی یہ صدا میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے امام کو پرسا دینے آئے ہیں اور امام حسین کو ان کی بیٹی کا پرسا دینے آئے ہیں بطور خاص ملاحظہ کریں یہ گریہ آنسو یہ جاری جو ہو رہا ہے یہ رومال سیدہ میں مرہم بنے گا ملاحظہ کریں رہا ہے ڈوانی کا اندھیرا ہے ہائے سبکو مبارک ہوئے خوبی امم میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے مرد نصیب رہا قید سے نہ ہو پائی وطن سے دورا نیروں میں اومد اپنائی یہ سوچتی تھی رہا ہو کے گھر میں جاؤں گی کبھی بھی لوڑ کے پر دیس پھر نہ آنگی اللہ حضا کریں حضا میرے نصیب نے مجھ کو رہانہ ہو نے دیا میرے نصیب نے مجھ کو رہانہ ہو نے دیا میرے نصیب نے مجھ کو رہانہ ہو نے دیا میرے نصیب زندان کا اندھیرہ ہے یہ بنخواستوں سے ملاحظہ کریں گا میرے نصیب زندان کا اندھیرہ ہے چچا جو ہوتے تو میں قید میں نہیں رہتی میں کم سلی میں نہ اس طرح سے کبھی مرتی ستم کی قید میں تنہا نہ چھوڑتے آمو نہ مو کبھی بھی سکینہ سے موڑتے آمو اے امہ خدا آدھے اے امہ خدا آدھے چچا نہیں ہے نہ ہو پاؤں گی کبھی مرہا چچا نہیں ہے نہ ہو امہ خدا کریں ارمان جناب سکینہ کا کس طریقے سے کہہ رہے ہیں مرہا چچا نہیں ہے نہ ہو پاؤں گی کبھی مرہا میرے نصیب زندان کا اندھیرہ ہے پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں حضرت بطور خاصے کے ایک بن ملاحظہ کریں مرہا میرے نصیب زندان کا اندھیرہ ہے بود میں اپنے چھپا لیا امہ تماچے کھانے سے مجھ کو بچا لیا امہ تماچے باپ کے کاتنے مجھ کو مارے ہیں بوہر بھی مانگے نہیں خیچ کے اُدارے ہیں تماچے کھانے سے اچھا تماچے کھانے سے اچھا تماچے کھانے سے اچھا ہے قبر میں رہنا میرے نصیب زندان کا اندھیرہ ہے تماچے کھانے سے اچھا تماچے کھانے چھپا لیا امہ نکل نہیں سکتی مجھے تو موت نے مجبور کر دیا امہ وطن سے اپنے بہت دور کر دیا امہ اے امہ خدا آپ اسی اندھیر میں ہے مجھ کو حشر تک رہنا اسی اندھیر میں جناب سکینہ کیا کر رہی ہے حشر تک رہنا اسی اندھیر میں ہے مجھ کو حشر تک رہنا میرے نصیب زندان کا اندھیرہ ہے جہائی سب کو مبارک اے بوتی امہ میرے نصیب زندان کا اندھیرہ ہے ملاحظہ کریں حضرت مجھے 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 یہ بن خاص طور سے ملاجہ کریں اسے بابا کے تیروں سے نہ نکالتی میں لہد میں بابا کی ہاتھوں سے خوابی ڈالتی میں اے امہ خدا حافی اے امہ خدا حافی وطن کو جاتا ہے کنبا میں رہ گئی تنہا وطن کو جاتا ہے کنبا میں رہ گئی تنہا وطن کو جاتا ہے کنبا میں رہ گئی تنہا میرے نصیم زندان کا اندھیرا ہے آخری بند ملاحظہ کریں اے امہ میرے نصیم میں زندان کا اندھیرا ہے میں سوچتی تھی کی جاؤں گی تربلا ایک رو ستم کی کیسے ہو جاؤں گی رہا ایک رو چچا کی لاش کو زیر زمین چھپاؤں گی چہراب قبر پہ آمو کی میں جلا ہوں گی جناب سکینہ کو کتنا ارمان تھا کہ وہ کافلے کے ہمرا چلتی مدینہ پھلا جا کریں میرا کوئی بھی ارمان یہ ہو سکا پورا میرے نصیم زندان کا اندھیرا ہے مکتے کا بن ملاحظہ کریں حضرات میرے نصیم زندان کا اندھیرا ہے سکینہ تربیہ کہہ کر اے ماں خدا حافظ وطن کو جائیے اے بھائی جا خدا حافظ میرے چچا کو مسیبت میری سنا دینا میں ابھی کردو زندان یہ بتا دینا اے امہ خدا حافظ اے امہ خدا حافظ سکینہ پڑھتی رہی عظم قبر میں نوہاں سکینہ پڑھتی رہی عظم قبر میں نوہاں سکینہ پڑھتی رہی عظم قبر میں نوہاں میرے نصیم زندان کا اندھیرا ہے مومین سے بھی گزارش ہے اور انجمہ نادری ہے سبھی گزارش ہے ہی پر بیٹھ جائیں بس مختصر سے مجلس ہوننا ہے موسیقی 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 موسیقی